شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے لوگ ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں حج کا سفر بھی ہوائی جہاز سے ہی کیا جاتا ہے کچھ لوگ پانی کے جہاز سے حج کا سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ موٹر سائیکل پر بھی جا کر حج کا سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ سائیکل پر بھی جا کر حج کا سفر کرتے ہیں پرانے زمانے میں حج کا سفر پیدل ہی کیا جاتا تھا اس کی یاد تازہ کر دی ہے ہندوستان کے کیرلا سے تعلق رکھنے والے محمد شہاب نامی ایک مسلم نوجوان نے یہ شخص کیرلا سے مکہ تک کا سفر پیدل کرنے کے لیے نکل چکا ہے جو ابھی گجرات پہنچا ہے اس کو ٹوٹل آٹھ ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر تک کی دوری تے کرنی ہے یہ آدمی چھ مہینے میں پہنچے گا اور پہلا ورلڈ ریکارڈ ٹوٹے گا یہ جس علاقے میں پہنچتے ہیں اس علاقے کے مسلمان ان کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑی دور چلنے کو اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں ان کا پورا ہندوستان بھر کے ہر قوم کے لوگ استقبال کر رہے ہیں اس طرح پیدل چل کر حج کے لیے جانے والے شہاب نامی شخصی کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے اللہ تعالی شہاب کے حج کو قبول فرمائے اور راستے کی تنگی اور دشواری کو ختم فرما کر ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے آمین سمم آمین موسیقی